اسلام علیکم پیارے بہنوں میں کیسے آپ سب لوگ فرلا پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ عمال میں رکھے اور اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ محفوظ رکھے میں نے کل آپ لوگوں کو بنانے سے گھائی تھی چڑکھارا چکن تکا تو وہ کل جو ہے اس کے بعد تھوڑا سا یہ یوں بج گیا تھا یہ دیکھو نظر آ رہے ہیں دیکھیں تو یہ یوں بج گیا تھا ایک تھوڑا سا پیس ہے مسالہ ہے تو میں نے سوچا کہ یہ جب بج گیا تھا اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھے بنانا بھی بتا دوں تو اور اچھے لائے گا کبھی آپ کا دل چائے تو آپ یوں بھی بنا کے کھا سکتے ہو تو اس کے لیے جو ہے یہ ایک تھوڑے سے چاول آدھا کیا چاول کا سوچہ بنانے گا ہم نے ماندی کھاتے ہیں اور وہ بہت چاوک سے بہا جاتے ہیں یہ بیسکری ایک ایرابی دیش ہے اور اس کو کھاتے ہیں تو ہم نے بہت مجھے کی لگتی ہے بہت پچھنا کی ہے تو ہم اس کو ماندی سائل کر دیں گے اس کے لیے جو ہے شلپر ساتھ ہے اینے کار میں نے چیار دیا آدھا کیوں میں یہ چیار دیا ہے سرمیانے سرکتی ہے اس کے لیے سے چھوٹی ہی تھی تو اس میں میں نے یہ چیار دیا ہے اور یہ سوچے کس میں تعلوں گی ماندی میں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کھاتے ہیں شوک سے نے پچھا ہے کاراتی میں بھی ایک تو کھل گیا اور عمومن سوڈین میں مغیرہ کرنے جائیں یا ہرچ پر جائیں تو کھائی ہوگی میرے پیارے بھائیوں نے تو وہاں اس میں کشپشتی لگی بھی ہوتی ہے بدا مغیرہ کسی میں کشپشتی لگی بھی ہوتی ہے کسی میں دور دور کسی گاجرے لگی بھی ہوتی ہے وہ میں نے کہا چرو یہ تھوڑا سا تین جو ہے کیا نمک ہوتی جو ہے ہوتی اس کے بعد میں جو چاول ہیں اس میں ڈال دوں گی جو دھوکیں میں نے پاہین ڈال کے اس میں رکھا تھا بس یہ ہو جائے بھی میں بس اس میں پاہین ڈالوں گی بس پاہین ڈال دیا ہے اب میں اس کو رکھ رہی ہوں جب یہ دم پر آئے گئے تو پھر باقی کا میں جواب سے بتاتے ہیں اچھا ایک اور بار کہ یہی جو ہم نے بکری پہ اگرہ مناتے ہیں ماشاءاللہ سے اور نورمل ڈیز میں بھی آپ کو یہی سیم مسالہ جو میرا چڑھا ہے چکن تکہ کا مسالہ ہے جو میرے بنایا تھا آپ کے سامنے وہ آپ اس کو جو ہے سجی میں بھی یوز کر سکتے ہیں جب بکری کی پوری رانگ کی سجی بنتی ہے بہت مزیقی ہوتی ہے بہت زیادہ فیمس بھی لوگوں میں وہ آپ اس کو یہی سیم مسالہ اس پر لگا کے اور اس سے سجی بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ بھٹی ہوگا میں دیکھ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت 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 کے لگتی ہے یعنی کہ اسی ایک مسالے سے ڈیفرنٹ بن جاتی ہے میں یہ اس کے ساتھ ہی جو میں بنا رہی رہا ہے اس کے ساتھ یعنی مندی کہتے ہیں مندی سٹائل بنا رہی ہوں تو میں اس کے جو لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی میں بار بی کیو مسالے کا بھی اپنے تو آپ کو ضرور بنا کے رکھئے گا اپنے پاس محفوظ رہتے ہیں جب دیل چاہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تحقے سے آپ اس کی ریسیپیز پرائی کریں اب میں ویڈ کر رہی ہوں اس کے ذرا سا یہ ہونے کا پھر میں چاوڑوں کو جو پانی تھا وہ میں نے نیتھاڑ لیا ہے اب میں اس کے اندر اکرین تھوڑا سا مسالہ اس دیکے سے یہ سارا مسالہ جو اس پر پھیلا دوں گی میں تاکہ بہت اچھے سے جو فلیور ہے اس کا اچھے چکن کا پیس بھی سی بھی رکھنی میں ہاف کے جی یہ میرے رائس سے اب میں اس کو لگ دیوں دم پہ دم کے بار میں آپ کو نکال کے دکھاؤں بسم اللہ بہنے دم آ چکا ہے ماشاء اللہ دیکھیں اتنا زبردست ہو گئے اب میں اس کو رشاوٹ کر دیوں بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کا فلیور بھی بہت مزی کا ہوگا میری مندی تیار ہے جو کہ میں نے آپ کو ایک ہی ریسی پی سے دو ریسی پی بنانا بتا دیئے یعنی چٹکھانا چکن دکھا جو میرا بج گیا تھا میں نے اس سے آپ کو ایک اور نہیں ریسی پی بتائی کہ آپ اس کو اس طرح سے بھی بنا سکتے میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو رائکن شیئر کرنا اس کا سبسکرائب پڑھنا نہیں بھولے گا آپ کی اس محبت کا شکریہ جو آپ لوگوں سے مجھے مل رہی ہے اور آپ لوگوں کے سبسکرائب کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ میری ایک حسن افضائی ہو جاتی ہے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور ہمیشہ خوش ہے اللہ حافظ